بسم اللہ الرحمن الرحیم محادثین اکرام نے اپنی استلاحات میں زخیرہ استلاحات حدیث میں ایک لفظ استعمال کیا ہے احادیث الاحکام اور اس پر بقاعدہ طور پر کتابیں بھی لکھی ہیں تو میں ارز کروں گا کہ احادیث الاحکام کیا ہوتا ہے احادیث الاحکام کا مطلب ویسے تو یہ ہوتا ہے احکام سے متعلق احادیث احکام حکم کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت شارع و مقنن فرمائی ہوں یا آپ نے کوئی حکم دیا ہو کوئی آرڈر جاری فرمایا ہو کسی سے منع کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر جو ضروری احکامات ہیں ان کو بیان کیا ہو مثال کے طور پر حدود و کفارات سے متعلق ہوں یا اس کے علاوہ جو دیگر احکامات آتے ہیں فرائض ہیں واجبات مستحبات حرام اشیاء کراہت تنزیحی یا کراہت تحریمی یا مباع یا عدم مباع یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں ان کو احادیث الاحکام کہا جاتا ہے یہ ایک بڑا ہی اہم زخیرہ ہے جو پورے زخیرہ حدیث کی اندر ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو مکلفین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں ان کو منحیات یعنی حلال و حرام کے بارے میں عوامر و نواہی کے بارے میں علم ہونا چاہئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے متعلق جو زخیرہ حدیث ہے اس کو محادیث ان اکرام نے جمع کیا بالخصوص جو کتب سنن ہیں ان کے اندر فقہی مسائل موجود ہیں لیکن بقاعدہ طور پر ان میں ایسی روایات موجود تھیں محادیث ان اکرام نے ان کو علیدہ کیا اور ان کو احادیث الاحکام کے اندر بقاعدہ طور پر شامل فرما لیا اچھا یہاں پر یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے منع فرماتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو احکام کا یا شریعت کا حصہ بقاعدہ طور پر بن جاتی ہے حلال و حرام کے اطبار سے ہو حدود و کفار کے اطبار سے ہو تو اس کو احادیث الاحکام بقاعدہ طور پر محادیث ان اکرام نے کہا ہے اچھا اس کے علاوہ چند ایک چیزیں چند ایک مثالیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احادیث الاحکام ہیں وہ کیا ہیں اور کونسی ایسی احادیث ہیں اس کی چند ایک مثالیں میں عرض کروں گا پھر اس اسطلاح کو سمجھنا مزید آپ کے لئے آسان ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل کے لئے میراس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیہ وآلہ وسلم امام النسائی نے اس کو سنن میں روایت کیا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کی وراثت کا حصہ دار تھا اس نے وراثت کی خاطر اس کو قتل کر دیا کہ مجھے بھی وراثت مل جائے یا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو اب اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور اسی کو ہی حدیث الاحکام کہا جاتا ہے یا حدیث الاحکام اس کے لئے لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو اس سے وراثت میں سے کوئی حصہ بھی اور یہ وراثت سے محرومی اسی وجہ سے ہے کہ یہ انسان کبھی فعل ایسا کبھی نہ کرے اور نہ اس کبھی فعل شنی فعل کی طرف وہ قدم اٹھائے جس کو شریعت مطاہرہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ دوسری مثال لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر صاحب حق کو حق دے دیا ہے تو وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ہے اب یہ جو فرمایا فلا وسیعت لیلوارث وارث کے لیے کوئی وسیعت اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی وارث ہے مثال کے طور پر والد جو ہے وہ وارث ہیں وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے وسیعت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت فلا میرے بیٹے کو دے دی جائے تو یہ وسیعت اس کی قابل قبول نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ وراثت وراثہ میں تقسیم ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر وہ اپنے وارث بچے کے جو اس کی اولاد ہے ان میں سے کسی ایک کے نام کرتا اور باقیوں کے نام نہیں کرتا اور کہہ جاتا ہے کہ آپ نے ان کو دینی ہے تو یہ اس کی وسیعت قابل قبول نہیں ہوگی اپنی زندگی میں وہ مالک تھا اگر وہ کسی میں تقسیم کرتا ہے کسی کو دیتا ہے وہ دے سکتا ہے اگر سے یہ اخلاقی طور پر بہتر نہیں ہے لیکن جب وسیعت کی بات ہوگی تو وسیعت چونکہ مرنے کے بعد ہوتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا حکم نہیں ہوگا ہاں اگر کسی اور چیز کی کرز کی وسیعت کر گیا ہے تو پھر اگر وہ اس میں سے دیتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں یا پھر ایسا ہے کہ سارے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ مل کر کہتے ہیں کہ والد صاحب نے چونکہ وسیعت کی تھی بیٹے کے لئے ہم سب اس بات پر اگری ہیں اور ہم اس کو دینا چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ کہیں کہ اس کی وسیعت پر عمل ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکام ہے آپ کا یہ حکم ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی جو روایت میں نے بیان کیا امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اس کے بعد یہ تیسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والولد للفراشی وللعاہری الحجر بچہ صاحب فراش کا ہے یعنی وہ شوہر کا بچہ ہے اور جو زنا کرنے والا ہے اس کے لئے پتھر ہیں اس کا یہ نسب ثابت نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک تو نسب کے بارے میں بتایا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانی کی سزا بتائی ہے کہ اس کو پتھر مارنا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس حوالے سے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأت المرأة عورت عورت سے شادی نہ کرے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا اب بحثیت شارع و مقنن دیکھا جائے تو یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک ہیں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحثیت شارع آرڈر جاری فرمایا ہے کہ تم ایسا کام نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يجمع بین المرأتی وعمتیہ کہ عورت اور اس کی پپی کو دونوں کو ایک جگہ پہ نکاح میں جمع نہ کیا جائے یعنی ایک بندہ ہے تو اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کی سگی پپی سے نکاح نہیں کر سکتا دونوں کو جس طرح دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا اس طرح اس کو بھی نہیں کر سکتا اور فرمایا ولا بین المرأتی وخالتیہ اور نہ ہی اس عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے تو یہ بھی شارع علیہ السلام کا حکم مبارک ہے تو یہ احادیث الاحکام ہیں ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا یعنی آپ کے حوالے سے حضرت علی مرتزار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال متع سے منع فرما دیا تھا اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور دوسرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریلو گدے کے گوش سے منع فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں آپ کے احکامات ہیں جو امت مسلمہ کے لیے ہیں تو یہی ہے احادیث الاحکام کہ اس طرح کے آپ کے جتنے بھی فرامین ہیں جو بحسیت حکم ہیں یا اس کے علاوہ وہ ان سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے چاہے ان سے فرائز ہوں ثابت یا واجبات ہوں سنن ہوں یا مستحبات ہوں یا اس کے علاوہ دوسری طرف آ جائیں تو حرام ہوں یا مکروحات تحریمیہ و تنزیہیہ ہوں یا آدم مباہ ہوں اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس حوالے سے اس کو احادیث الاحکام کا نام دیا گیا ہے مہدیسین اکرام نے بڑا ہی زبردستی اس پر کام کیا اور انہوں نے بقاعدہ طور پر اس پر کتب بھی لکھی ہیں چند ایک کتب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس طرح کے امام ابن خرات کی کتاب ہے ان کی الاحکام الشرعیہ القبرہ دوسری کتاب ہے الاحکام صغرہ تیسری کتاب ہے الاحکام الوسطہ تین کتابیں امام ابن خرات نے احادیث الاحکام پر لکھی ہیں اس کے علاوہ امام عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاحکام القبرہ اور دوسری ان کی کتاب ہے عمدت الاحکام اس کے علاوہ بھی محادیث ان اکرام نے کتابیں لکھی جس طرح ابن دقیق العید کی کتاب ہے الامام فی احادیث الاحکام اور دوسری الالمام فی احادیث الاحکام یہ بھی امام ابن دقیق العید کی کتاب ہے اور ان کے علاوہ بدر الدین ابن جماعہ کی کتاب ہے العلام بی احادیس الاحکام یہ بلکہ میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کا دیدار بھی ہو جائے العلام بی احادیس الاحکام یہ کتاب ہے اور اس کے علاوہ یہ بدر الدین ابن جماع شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو انہوں نے اس پر لکھی ہے اس کے علاوہ غایت الاحکام یہ محب الدین تبری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے علاوہ امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہے بلوغ المرام یہ بھی میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ موجود ہے بلوغ المرام من عدلت الاحکام یہ امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہے تو انہوں نے احادیس الاحکام پر یہ کتب لکھی ہے ابن عبدالحادی کی بھی یہاں پر ایک کتاب ہے الاحکام القبرہ تو محدیثین اکرام نے احادیس الاحکام کے نام سے یہ کتب لکھی اگر آپ ان چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں خدود و کفارات کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں یا نماز کے فرائز کے حوالے سے یا دیگر چیزیں جو ہیں جس میں احکامات بقاعدہ طور پر آئے ہوئے ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کتب کا مطالعہ کریں وہ تو بڑی کتب ہیں کتب السنن اگر آپ ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو احادیس الاحکام کو سمینا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کا خصوصی فیض نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم